بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ شملا مرچیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے شملا مرچ اور کیمہ اور شملا مرچ ان کو بھر کے پکائیں گے کیمہ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تازہ جو شملا مرچیں وہ ہم نے کھیت سے لے لی ہیں تو ابھی جلدی سے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ وہ بھی لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہو گیا ابھی اس میں ہم شامل کرتے ہیں لیسن اور ادرک بری کٹا ہوا اور ان کو بھی ہم دو سکین مینٹ کے لئے بولیں گے ریاز کے اندرے کافی دنوں کے بعد باہر کوکنگ کر رہے ہیں آج تو باہر نہ کوکنگ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ گندم تھی کھیتوں میں اور ایسے میں باہر آگ جلانا جو ہے وہ سہی نہیں ہوتا اس لئے ہم لوگ باہر بہت کام کوکنگ کرتے تھے تو ابھی الحمدللہ کھیت سارے ہو گئے ہیں خالی تو ابھی انشاءاللہ باہر ہی کوکنگ ہوگی تو ابھی ہم شامل کریں گے کیمہ چکن کا کیمہ ہے ہمارے پاس اور اسے ہم نے ہاتھ سے بنایا ہویا تھوڑا موٹا ہے بہت زیادہ بریق جو ہے وہ نئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کیمہ کو ہم بھونیں گے اچھے طریقے سے ہم اللہ رہا ہے اسے اللہ الرحیم اور اسے رہن گیا ابھی اس میں ہم نے uerdo accounting اور سبد محصر کامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہوندے کٹیوی لال مرچ شامل کرتے ہیں ایک چمچ ہلڈی پاودر کسیوی لال مرچ پیکس کرتے ہیں ابھی ہم مزید اس کو بونیں گے تاکہ ٹیو مجھے ہمارے بھی نرم ہو جائیں اور سبس مجھے بھی نرم ہو جائیں اور ساری چیزیں ہماری اچھے طریقے سے بون جائیں قیمہ ہمارا بن گیا ہے ابھی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسم اللہ حبا اور اوپر ڈککن دے لیں گے تاکہ قیمہ ہمارا جو ہے اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کسر آتی ہے وہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے گا شملا بھر جو ہے اس کو ہم اوپر سے کاٹ لیں گے تو شملا بھر جو ہے وہ ایسے اوپر سے ہم کاٹ کے نا تو اندر سے کھالی کر لیں گے پانچ ونٹ کے لیے سے ہم نے ڈام کے بکایا ہے اور الحمدللہ یہ تیار ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو پیاز بچا کے رکھا تھا کچھا وہ ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں اب ازدن یہاں ڈال رہے ہیں بڑی کٹا ہوا ابھی یہ شملا بھر چونے ہم کرتے ہیں سٹاف بسم اللہ حلال لہ ابھی بلکل تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ابھی جو شملہ مرچے ہم نے سٹاف کی ہے وہ ہم رکھ دیں گے راہی کے اندر آگ ہم نے بند کر دی ہوئی ہے یہ آگ بلکل بند کر دی ہوئی ہے اور اسی دم میں الحمدللہ یہ تیار ہو جائیں گی یہ بہت جل نرم ہو جاتی ہے الحمدللہ دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں میں دم لگائے ہوئے ابھی ہم کر لیتے ہیں چیک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو ہماری شملہ مرچے ان کا کلر چینل ہو گیا اور الحمدللہ یہ تیار ہو گیا یہ ریسپی ہماری اب اتار دیں نیچے ریسپی ہماری تیار ہو گیا ابھی سوٹ بلکل بری کٹا ہوا ٹماٹر جو ہے یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑی ٹیسٹ میں بھی اچھا لگے گا اور ویسے بھی اس کی لک اچھی ہو جائے گی تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ